اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام اسمان ہے اور ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے چینل سکارپن گینگ کے پر اچھا چیزی کافی لیٹ ہوگی یہ ویڈیو میں بہت دیر سے پلان کر رہا تھا اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میرے بیگرانڈ میں اس ٹائم میں جو ہے فیلز میں موجود ہوں کھیتوں میں موجود ہوں یہاں پر میں آپ لوگوں کو آج کی جو ویڈیو اسی کے لیٹڈ ہونے والی ہے تو اس میں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک سرسوں کی نئی قسم آئی ہے ہوپ سو اگر آپ اس کام کے ساتھ لیٹڈ ہیں اگر نئی بھی ہیں یا ویسے زمیداری یا فارمنگ سے آپ کا کوئی تعلق ہے تو آپ لوگوں نے ضرور اس کے بارے میں سنا ہوگا سرسوں کی ایک نئی قسم آئی ہے جسے گچھے والی سرسوں کہتے ہیں عام زبان میں اسے گچھے والی سرسوں کہا جاتا ہے تو ہوپ سو آپ لوگ نے اس کے بارے میں سنا ہو تو میں آج آپ لوگوں کو کمپلیٹلی اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کیونکہ اس کی فصل ابھی کافی بڑی ہو چکی ہے تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس کی فصل جب آپ لگاتے ہیں تو بڑا ہونے کے بعد اس کا پودا کس طرح کا نظر آتا ہے اور اس کو پر کتنی جو ہے آپ کو جو پھلیاں ہوتی ہیں سرسوں کی وہ لگی ہوئی مل جاتی ہیں تو سب سے پہلے جو نئے آنے والی ویورز ہیں ان سے میرے ریویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکشن آپ کو ان ٹائم ملتا رہے ایسی کے ساتھ جلدی سے اپنے ٹاپی کی طرف چلتے ہیں تو میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نورمل سرسوں ہیں جو آم یہاں پر بیج چلتا ہے لوگ اس کو لگاتے ہیں بیج کو تو یہ وہ سرسوں ہیں اسی کے ساتھ جو گچھے والی سرسوں ہیں وہ بھی اسی جگہ پر ہے آپ لوگ کو دونوں کے ساتھ کمپیر کر کے میں کمپلیٹی دکھاتا ہوں ان دونوں میں آپ لوگ کو کیا فرق نظر آئے گا تو آپ لوگ دیکھیں گے اس میں ایک واضح فرق نظر آئے گا اچھا جی تو یہاں پر جو ہماری آم سرسوں ہیں جو آم لوگ لگاتے ہیں جو آم بیج ہے اس کا وہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگ کو کلیرلی نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اوپر جو پھلیاں لگی ہوئی ہیں سرسوں کی وہ کس طرح سے لگی ہوئی ہیں یہ ایک ایک پھلی لگی ہوئی ہے اور پھلی کا سائز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کوالیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو نارمل بیج ہے اس میں بھی مختلف کوالیٹیز آتی ہیں لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پھلیاں سرسوں کی جس کے اندر آپ کا سرسوں نکلتی ہے فصل تو آپ ان کی مقدار بھی اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کتنی فاصلے فاصلے پر ہے کتنا فاصلہ ہے ایک پھلی اور دوسری پھلی کے درمیان میں یہاں سے آپ لوگ کلیرلی اندازہ لگا سکتے ہیں اس سرسوں کی کیا کالیٹی ہے تو اسی طرح جو گچھے والی سرسوں ہیں ابھی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں تو آپ لوگ کو جو فرق ہے وہ واضح پتہ چلے گا بچہ جی تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو گچھے والی سرسوں ہیں میں اس کے قریب آ جکا ہوں تو ماشاء اللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اور اس میں جو ہے کالیٹی میں کیا فرق ہے آپ لوگ کو واضح نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پورا ایک پودا جو ہے یہ یہ پورا پودا جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کے اوپر آپ لوگ کو پھلیاں لگی نظر آ جاتی ہیں اور اسے گچھے والی سرسوں کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے گچھوں کی صورت میں یہ دیکھیں ایک پورا گچھا لگا ہوا ہے پھلیوں کا آپ لوگ نے دوسری سرسوں بھی دیکھی تھی اس کے اوپر جو ہے کتنا فاصلہ تھا ایک پھلی اور دوسری پھلی کے درمیان اس کی پھلی کا سائز بھی آپ دیکھ لیں اور کس مقدار میں پھلیاں ایک پودے کے اوپر لگی ہوئی ہیں آپ اسے اندازہ لگا لیں ابھی ایک سنگل پودے کے اوپر اتنا وضن ہے کہ یہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہا میں نے اس کو سیدھا کھڑا کیا ہے بڑی مشکل سے یہ دیکھیں یہ دوسری سیڈ پہ گر جاتا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک اس میں کتنی پھلیاں لگی ہوئی ہیں یہ میں آپ لوگوں کو کمپیر کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں جو ہے ایک پودا ہے چھوٹا سا یہ جو عام سرسوں ہیں اس پہ آپ پھلیوں کی تعداد دیکھ سکتے ہیں کتنی ہیں اور ساتھ ہی جب اس کی طرف آپ لوگ دیکھتے ہیں تو زیادی سی بات ہے ایک واضح فرق آپ لوگوں کو ملے گا گچھوں کی صورت میں پھلی ہیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اسی وجہ سے اس کو گچھے والی سرسوں کا آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا واضح فرق آپ لوگوں کو ملتا ہے دونوں سرسوں کی جو کالٹیز ہیں ان میں تو آپ لوگوں کو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ فصل قسمیں ملے گی تو جو گچھے والی سرسوں ہیں اس کا میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ دکھایا پودا ابھی بڑے سائز پہ ہے کیونکہ اس کی فصل اس منت کے انڈ تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر کار لی جائے گی تو ابھی یہ اپنے پیک سائز پر ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو پر کتنی پھلی ہیں تو اسی حساب سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فصل قسمیں زیادہ ملے گی نوربل سرسوں لگائیں گے یا گچھے والی لگائیں گے تو آپ کو کس میں زیادہ فائدہ ہوگا یہ تو ہر کوئی عام بندہ جو ہے وہ دیکھنے والا بی جج کر سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ کس میں ہوگا تو یہ بیج جو ہے یہ ہم نے پروائیڈ کیا تھا یہ جن بھائی نے لگائی ہے ان کو ہم نے بیج پروائیڈ کیا تھا ابھی لگائی ہے تو ماشاءاللہ آپ ان کی فصل دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اس سیزن کے سٹارٹ پہ یعنی کہ نیکسٹ منت میں میں سے کوئی بھی یہ بیج جو ہے آرڈر کرنا چاہے پورے پاکستان میں ڈلیوری کر دیں گے تو آپ لوگوں کے بیج مناسب قیمت میں مل جائے گا تو یہ دی بہت سیمپل سی ویڈیو ہوپ سو آپ لوگ نے ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا تو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ